ہیلو فرینڈز میں ہوں انو اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نیچر اینڈ میرر پہ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پچھے ہوں گے اور ان پھولوں کی طرح ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گے تو فرینڈز آپ کو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے گارڈن میں کھلے کچھ خوبصورت سے فلارس دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھئے جینیا روزز یہ سب میرے گارڈن میں اس میں بہت اچھے سے بلومنگ کر رہے ہیں یہ دیکھئے ونکا ہے یہ سب دکھا رہی ہوں میں آپ کو اپنے گارڈن کے کھلے کیونکہ خوبصورت فلارس کو دیکھنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے فرینڈز اس لیے ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ ہمارے گارڈن میں فلارس کھلے اور آپ کو دکھانا اچھا لگتا آپ سے شیئر کرنا اس لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے فلارس شیئر کرتی ہوں فرینڈز تو آج میں بتاؤں گی کہ آپ کون سا فرٹیلائزر ڈالیں جس سے آپ کے بھی پلانٹس میں ایسے خوبصورت فلارس آئیں اور گرمیوں کے سیزن میں کون سا ایسا لیکویڈ فرٹیلائزر جو فری آف کاشٹ بن جاتا ہے گھر میں ایزلی ایویلیبل ہو جائے گا آپ سبی کے گھر میں اس کو ڈالیں اور اتنے خوبصورت فلارس پائیں تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ میں نے ایک بکٹ میں کیلے کے چھلکے بھی گو کر رکھ دیئے تھے پانچ دنوں کے لیے یہ پانچ دن کے بعد کا ہے ایسا کلر ہو گیا ہے فرینڈز تو اب ہم اس میں سے آپ چاہے تو چھان سکتے ہیں میں ایسے اوپر اوپر سے وارٹر لے لے رہی ہوں اس کو ایک ایک مگ آپ لے لیجئے میں نے کیونکہ میرے زیادہ پلانٹس ہیں تو آپ ٹین لیٹر وارٹر اس میں مکس کر لیجئے گا ٹین لیٹر وارٹر کے لیے ہمیں ایک مگ کافی رہتا شفیشنٹ رہتا میں ٹین لیٹر سے تھوڑا زیادہ لے لوں گی کیونکہ میری پچیس لیٹر کی بکٹ ہے یہ دیکھیں ایپسام سالٹ ہے آپ ایک چمچ ایپسام سالٹ اس میں مکس کر دیجئے ایپسام سالٹ سے ہمیں مگنیسیم سالفیٹ ملے گا اور اس سے ہمارے پودھوں کے پتے ہرے بھرے گرین رہیں گے وائٹ نہیں ہوں گے ان کا کلر نہیں جائے گا پتوں کا کلر بنا رہے گا ہرا بھرا اور فرنس ایک یہ دیکھیں نیکسٹ ہے یہ سی ویڈ ایکسٹریٹ ہے لیکویڈ میں تو اس کی کچھ ڈراؤپس آپ ڈال لیجئے کیونکہ یہ بہت ڈارک کنسٹریٹ ہوتا ہے دھارڈ ہوتا ہے تو اس کی کچھ ہی ڈراؤپس آپ کو ڈال لیئے قریب وانے مل کے قریب اور اس میں ڈال کر آپ مکس کر لیجئے اس کو اچھے سے یہ تینوں چیزیں ڈال کر آپ اچھے سے مکس کر لیجئے فرنس پنانا تو آپ سبھی کے گھر میں آتا ہے اس میں 10 لیٹر وارٹر فیل کر لیجئے آپ میں 10 لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ مکس کروں گی آپ اگر 1 مگ لیتے ہیں تو اس میں 10 لیٹر اور میں جو یہ بچا ہوا میرا سیلوشن ہے اس میں 1 مگ اور وارٹر ڈال کر رکھ دوں گی پھر یہ دوبارہ کام آ جائے گا پہلے بار آپ ماز دن میں ہی ڈال لیے اس کے بعد آپ ڈیلی مطلب کچھ دن پر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں وارٹر کر لیا اور میں نے اس کو مکس کر دیا اچھے سے بھر لیا ہے اب میں اس کو اپنے سبھی پلانٹس میں ڈال دوں گی فرنٹس یہ یاد رہے کہ جس پلانٹ کے پوٹ کی مٹی سوکھی ہوئی ہو اسی میں آپ جو ہے وہ اس کو ڈال لیں اگر آپ کے پوٹ کی مٹی گیلی جیسے میرے روز کی تو اس میں میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ گیلی مٹی میں ڈالنے سے وارٹر ایکشرا ایبزورب نہیں کرے گا پلانٹس اور روٹ روڈ بھی ہو سکتا تو جب آپ کے پلانٹ کی مٹی سوک جائے دیکھیں یہ میں سوکھی ہوئی جس میں یہ میں نے ایڈیلیم کی سیڈلنگ جو ہے وہ ریپورٹ کی تھی اس میں بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈال دے رہی ہوں یہ میں نے آپ کو ریپورٹنگ نہیں دکھا پائی تھی لیکن میں نے ساری سیڈلنگ ریپورٹ کر لی ہیں تو یہ دیکھیں میری سبھی پلانٹس جتنے فلاارنگ پلانٹس ہیں آپ چاہیں تو انڈور پلانٹس میں بھی ان کو ڈال سکتے ہیں یہ کوئی نقصان نہیں کرتے کیونکہ جو تینوں چیزیں سبھی آرگینک ہیں اب سمس آرڈ بھی آرگینک ہے اور سی ویڈ فرٹیلائزر بھی آرگینک ہے آپ چاہیں تو گرین نیولز والا بھی لے کر ڈال سکتے ہیں مکس ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا اور یہ لیکویڈ والا ایزلی مکس ہو جاتا ہے تو ابھی گرمی کا سیزن ہے تو آپ جتنا لیکویڈ فرٹیلائزر دیں گے پودوں کو اتنا ہی آپ کے پودوں کے لیے اچھا رہے گا ورنہ آپ ورمی کمپوشٹ اور گوبر کی خات بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں میرے پتیاں جو ایسے ہو گئی ہیں یہ جو میں نے اپس ام سالڈ ڈالا تھا اس سے گرین ہو جائیں گی ہائٹ ہو گئی اسی لئے میں نے اس میں اپس ام سالڈ مکس کیا ہے اور اگر آپ کی پتیاں نہیں یلو ہیں تو بھی وہ گرین ہری بھری اور بنی رہیں گی تو فرینس اس میں میں جیادہ ڈال دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرا بڑا پلانٹر ہے اور یہ دیکھئے میری وائنڈ ہے ارمانڈا کی اس میں بھی میں ڈال دے رہی ہوں جو جو اگر آپ کے پت بڑے ہیں تو اس میں ایک مک ڈال دیجئے اور اگر آپ کے چھوٹے پت ہیں تو فرادہ مک ڈال دیجئے ریکوئرمنٹ کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو بنانا آپ سبی کے گھروں میں آتا ہی ہے تو اس کا چھلکہ آپ فیکے نہیں اور اس کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیں اور کچھ دن پانچ دن کے بعد کری پہلی بار یوز کریں پھر آپ جن پلانٹس میں نہیں یوز کر پائے ہیں ان پلانٹس میں بعد میں یوز کریں یہ دیکھئے فلانٹس کتنا اچھا کھلا ہوا فلانٹس یہ میرا ہی بسکس کا تو آپ کے پودھوں میں بھی ایسی فلانٹس کھلیں گے تو فرینڈس اس فرٹیلائزر کو آپ بھی یوز کریے اپنے پودھوں میں اور اچھے اچھے فلانٹس اور اچھی گروہ پائیے تو فرینڈس آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اور میں آگے بھی ایسی یوسپور انفرمیشن لاتی دوں گی اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں بیل آئیکن کے ساتھ میں تو تھینکیو فرینڈس تھینکس فور وچنگ